سامن اکرام جیسا ہم نے کہا تھا کہ ہم ان واقعات کو رکھیں گے جو اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور اس کے بعد اتبا تابعین نے امت کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اللہ کی مخلوق کے سامنے اس دین کے پیغام کو رکھا اسی سلسلے کی ایک کڑی وہ واقعہ ہے جس واقعہ میں سیدنا حکم بن قیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ کس استقامت اور استقلال کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حکم بن قیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دعوت دین کو پیش کیا اس واقعے کو امام بن سعید رحمہ اللہ نے اپنی طبقات کی چہتی جن میں نقل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا ان المقداد ابن عمر قال انا اصرت الحکام یعنی حکام ابن قیسان فاراد امیرنا ضرب عنوقه فقلت دعاو نقدم به على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدمنا فجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدوهو الى الاسلام فقال عمر اعلم تکلمو حاذا یا رسول اللہ حاذا یا رسول اللہ واللہ لا يسلمو حاذا عاقر لابد دعاو نید اذرب انوقه ویقدم لا امه ویقدم لا امه الحاویہ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبلوا لا عمر حتى اسلم الحکم سبحان اللہ فقال عمر فما ہوا الا ان رأیتہو قد اسلما حتى اخذنی ما تقدما وما تاخد وقلتو كيفا ردو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا وآلم به منی ثم قول انم ارادتو بذالکا نسیہتا للہ وللرسول فقال عمر فاسلم واللہ فاحسن اسلامه وجاهد فللہ حتى قتل شہیدا ببینی معروفا بینی معونہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضٍ انہو ودقل الجینان ان الظھوری قال قال الحکم وما الاسلام قال تعبد اللہ وحده لا شريک له وتشہد وان محمد عبده ورسوله فقال قد اسلمت فألتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اصحابه فقال لو اتاعتكم فيه انیفا فقتلته دقل النار فقتلته دقل النار عقم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اب میں کیا کہوں آپ کو آپ غور سے سنیئے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مغداد ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا اب آپ مغازی کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد دونوں کو گرفتار کی گیا مشرقین مکہ کو اور اس میں سے ایک حکم بن کیسان تھے جو اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو میں نے حکم بن کیسان کو گرفتار کیا سیدنا مغداد کہتے ہیں اور ہمارے امیر نے کہا کہ ان کی گردن اڑا دو تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دے ہم انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے کسے سیدنا حکم بن کیسان کو تو جب ہم سیدنا حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے چنانچہ ہم نے اللہ کے رسول کی خدمت میں لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حکم بن کیسان کو دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حکم بن کیسان کو دعوت دیتے رہے جب زیادہ دیر ہو گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اس سے کسی امید پر بات کر رہے ہیں اللہ کی قسم یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں کس نے کہا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تاکہ یہ جہنم میں داقل ہو جائے اس کی میں گردن مار دوں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا ادھر توجہ نہیں دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سیدنا حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ سیدنا حکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کر لی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر دیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاجہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھا ہوں سوچا کہ میں نے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیرقائی کی بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں کہ حضرت حکم یعنی سیدنا حکم رضی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ بیر اماؤنا کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور جنت میں داخل ہوئے بلکہ امام ظہوری رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دو کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس پر حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں یعنی صلی اللہ حکم کے بارے میں تمہاری بات کو مان لیتا اور اس کو قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلے جاتا تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کس نرمی شفقت کے ساتھ اور کس شائستگی سے اور کتنی شیرین انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ اسلام کی دعوت صدی اللہ حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی اور آپ نے نہ ہی اسلام قبول کیا بلکہ صدی اللہ عمر کے بقول کافی اچھے مسلمان بنے حتیٰ کہ مسلمانوں کے لئے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آپ شہید ہوگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انترازی تھے تو اس واقعے سے ایک بات پتا چلی کہ دعوت دین یہ صبر والا حلم والا بردبالی والا اور تحمل والا راستہ ہے اللہ رب العزت منحج نبوی کے مطابق ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ حفیق